لاکھو ازرائیلی مظاہرینڈو جنوری دو ہزار تئیس سے نیتن یاہو کی انتہائی دائے بازوں کی حکومت کا تختہ علکنے کے لیے اتجاج کر رہے تھے ازرائیل میں عدلیہ کو یک صرف تبدیل کرنے کی حکومت کی کوشش نیتن یاہو اور دوسرے سیاستدان چھپتین کوٹ کی اختیارات کو چھیننا چاہتے تھے دوسرے الفاظ میں نیتن یاہو اور دیکل سیاستدان انتدار کو اپنے پاس مضبوط کرنا چاہتے تھے پاور پھر اچانک حماس پہ حملہ ہوتا ہے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں تمام میڈیا اور توجہ اسرائیلی فلسطینی تنازے کے طرف مبزور ہو جاتی ہے تمام اسرائیلی فلسطینیوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیتن یاہو اتدار میں رہتے ہیں مان لیتے ہیں یہ سب اتفاقن ہوا ہے ایک حسین اتفاق جو مکمل طور پر نیتن یاہو کے حق میں گیا اسرائیلیوں اور نیتن یاہو کو لبتا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہار رہے ہیں سات اکتوبر سے اب تک 58 دن ہو چکے ہیں اسرائیلی کی معیشت پر جنگ کے کیا اصارات مرتب ہو رہے ہیں جائزہ لیتے ہیں اسرائیلی کرنسی میں 3 فیصد کمی آئی جبکہ سٹاک مارکٹ میں 11 فیصد کمی جو 14 بلین ڈالر کے برابر ہے ایسا ایمایہ کاری اس وقت صفر ہے بینک اف ازرائیلی شیکل کو مستحکم کرنے کے لئے 30 بلین ڈالر اف روز پرنے کا اعلان کیا کمپنیز اوفیسز اور سکول سببند ہیں ہماس کے ساتھ جنگ میں 269 ملین ڈالر ان کے روزانہ فوجی اخراجات کی لاغت آ رہی ہے اور یہ ملکی معیشت پر گزشتہ تنازات کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہے چار ادھا سے زیادہ فوجیوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا خانزہ میں جاری جنگ اور شمال میں کشیدی کے دوران تقریباً دو لاکھ ازرائیلی انڈرونی دور پر بے گھر ہوئے اس کے علاوہ روزانہ ہی دنیا پر میں ازرائیل کے فلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اپنے جاری پروپوگیندے کے باباٹوڈیو میڈیا جنگ ہار چکے ہیں درہ صدی نے اعتجاز کرنے یا اعتجاز کو حصہ بننے کے لئے امریکی شہرے کو 250 دورے عدا کرنے پڑتے ہیں ازرائیل آن کیمپس کولیشن نے کالیج کے طلبہ کو واشنگٹن ڈی سی ازرائیلی ریلی میں شرکت کے لئے 250 ڈالر کی قرآن کی پیش کش کی اردن سے ترکی تک کئی ممالک نے جنگ کے دوران ازرائیل سے سفیروں کو واپس بلایا بولیویا پہلا ملپنا جس نے سب سے پہلے اخضاء میں حملوں پر ازرائیل کے ساتھ سپارتی تعلقات منکتہ کی ان کے علاوہ ہانڈروز ترکی کولمبی اور چلی بہرین اوردن نے بھی ازرائیل سے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے میکڈارنال اور سٹار بکس متنازہ عالمی احتجاز کے حداف میں شامل ہے بائیکارڈ کی تحریک سے انتہار پر ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس سے قطعی نظر کی مزہ کی جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی ازرائیل پہلے ہی ہار چکا ہے ازرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ بندی اور ممکنہ طور پر آمن مذاکرات ہو جائیں گے لیکن ازرائیلیوں کو ایک اور قسم کا نقصان ہوا ہے اس نے ان کے نفسیات ان کے اجتماع خودی اور فلاو بہبوت کے احساس کو زخمی کیا ہے آپ اسے ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں حماس کی حملے سے پہلے ازرائیلیوں نے اعتماد اور بہادری کا مظاہرہ کیا ان کا ماننا تھا کہ 1973 کی یومے کپور جنگ کی طرح ایک حیرت انگیز جنگ دوبارہ نہیں ہو سکتی اور اگر ایسا ہوا تو ان کی فلس اسے ختم کر دے گی اس کے بعد تقریباً پچاس سال بعد حماس کا حمل ہوا جس نے قوم کو ایک گہرے ستنے میں ڈالا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں